السلام علیکم ویلکم ٹو افشین سٹیچن آج ہمارے کچھ میں بنے جا رہی ہے بہت ہی مزیدار ریسپی جی ہاں آج ہم میں آ رہے ہیں کچھے کیمے کے کباب بہت ہی مزیدار بنتے ہیں ریسپی کی طرف سکتے ہیں جی لیکن ریسپی بھی جانے سے پہلے اگر ابھی تک اپنے بھی جانب کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرتی جو آپ بل آئیکن کا بطن تو شروع پرس کر دیجئے گا تو جی چلیں سٹارٹ کرتے ہیں جس پسکرائب ہمیں کیمہ چاہیے اور کیمے میں جو ہم مسالے کہیں گے سبسکرائب ہم نے تقریبا 3 ٹی بل سپون فش آرش لے لی ہے اور یہ 3 2 4 ٹی بل سپون میں نے ناریل لے لیا ہے تیسا ہوا اس کے بعد ہم نے جے گرم مسالہ چاہیے تقریبا 15 سبیس میں نے لال مرچے لے لی تھی دار چینی لے لی ہے میں نے تقریبا 8 سے 10 پکرے کباب چینی لے لی ہے میں نے 8 سے 10 جو ہے وہ اور علائچی لے لی ہے میں نے تقریبا 8 سے 10 پکرے 15 سے 20 لونگیں لے لی ہے اور 20 تقریبا میں نے کالی مرچے لے لی ہے یہاں میں نے جو ہے وہ تقریبا 4 4 ٹی بل سپون سابود دھنیا لیا ہے اور زیرہ میں نے 4 ٹی بل سپون لیا ہے ان تمام مسالوں کو ہم اچھی طریقے سے ایک طبعے پر بھونیں گے اور بھوننے کے بعد جو ہے وہ اس کو پیس لیں گے تو یہ وہ مسالیں ہیں جو ہم کیمے میں شامل کریں گے بہت ہی ایزی ریسپی ہے اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے کہ ادھرک کا ایک ٹکڑا لگا تھا اور اس کو ہم نے تیل میں فرائے کر لیا اور میں نے یہاں پر دو ادھرک پیاس لیا تھی ان کو میں نے براؤن کر لیا ہے اور یہاں میں نے تمام گرم مسالہ جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا تھا اس کو میں نے اچھے طریقے سے طبعے پر بھون لیا تھا اس طرح سے سابو دھنیا اور زیرے کو بھی میں نے اچھے طریقے سے بھون لیا اب ہم کیا کریں گے اس کو گرائنڈ کر لیں گے زبدستہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ گرائنڈ ہم نے کر لیا ہے بہت مجھدار سے پشکو آ رہی ہے دو سے ڈھائی کلو یہ کیمہ ہے اور اس میں میں نے جو ہے یہ تمام مسالہ چاول کر دیا ہے پیاس کو بھی میں نے پیس لیا تھا یہاں ہم پیاس کا پیس پیاس اور ادھرک کی جو سلائسز میں نے فرائی کیے تھے پیاس کے ساتھ وہ دونوں چیزوں میں نے جو ہے وہ کیمہ میں شامل کر دیا ہاتھ کو ہم ساف کر لیں گے اور تمام چیزوں کو جو ہے وہ کیمہ میں اچھی طرح سے ہاتھوں کی مدد سے مکس کر لیں گے بہت ہی مزیدار سے ہماری کباب بنتے ہیں ضرور ضرور سٹسپی پہ کرائی کیجئے گا مجھے فیڈبیک دیجئے گا کہ یہ ویسپی جو ہے وہ آپ کو کیسی لگی یہاں میں نے ون ٹیبل سپون نمک شامل کیا ہے آپ اکارڈن ٹو ٹیس نمک شامل کر سکتے ہیں ایک ادد میں نے چکن کیوں شامل کیا ہے اس سے جو ہے وہ کباب کا مسالہ اور بھی مزیدار ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ہم ایک دفعہ جو ہے وہ چوپر میں تمام کیمے کو جو ہے وہ چوپ کر لیں گے پیس لیں گے اچھی طریقے سے چوپر میں ڈال کے یہاں میں ہری مرچے شامل کر رہی ہوں اپشن ہے اگر آپ ہری مرچے شامل کرنا چاہتے ہیں تو ہری مرچے شامل کر لیں میں نے جو ہے وہ ہری مرچے شامل کی ہیں بہت ہی ضبطت سا فلیور آ جاتا ہے ہری مرچوں سے یہ بھی اچھی طریقے سے چوپر میں پیس جائیں گی کیمہ اچھی طریقے سے بلکل چوپر میں جو ہے وہ باریک سپس جائیں گا جس سے ہمارے کباب جائیں گے وہ اور بھی مزیدار بنیں گے تمام جو ہے کیمہ میں نے چوپر میں پیس کیا تھا اس طرح سے جو ہے وہ تمام کیمہ جو ہے چوپر میں پیس کیا گیا اس طرح سے جو ہے وہ کیمہ کا ٹیکسٹر ہونا چاہیے موٹا نہیں ہونا چاہیے کیمہ بلکل باریک پیس جانا چاہیے کیمہ چوپر میں اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ میں نے یہاں پر جو ہے وہ چنے کی ڈال لی تھی ایک کپ اس کو میں نے بھگو لیا تھا بھگو نے جب اچھی طریقے سے وہ بھیگ گئی بھیگنے کے بعد میں نے اس کو آئل میں فرائی کیا تب فرائی کرنے کے بعد میں نے اسے گرائن کر لیا اگر آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے تو آپ بیسن شامل کر سکتے ہیں پوٹے بیس پر تو آپ اچھا کریں کہ چنے کی ڈال کی جوا جو ہے وہ بیسن ون کپ بیسن یوز کر سکتے ہیں یہ میری مادر ان لاؤ کی ریسپی ہے جس میں انہوں نے جو ہے وہ اس طرح چنے کی ڈال کو پہلے بھگویا تھا بھگونے کے بعد فرائی کرتے یوز کیا ہے یہاں میں نے ون ٹیبل سپون کچھا پپی کا یوز کیا ہے اب ہم اچھی طریقے سے کیمن میں دونوں چیزوں کو مکس کر لیں گے اس کے بعد میں نے یہاں پر کوئلے کی سکیم دی ہے کیمن پر جس سے باربیکیو کا اچھا سا فلیور آ جائے گا جب ہم فرائی کریں گے کیمن کو کیمن کو مطلب کباب بنا کر جو کیمن کے ہم فرائی کریں گے اس میں اچھا سا باربیکیو کا فلیور آ جائے گا جی جناب تو کیمن ہمارا ریڈی ہے اور باربیکیو کا فلیور بھی آ گیا ہے کیمن میں اب آپ چاہیں تو اس کو کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں آپ اس کو راؤنڈ شیپ میں بھی بنا سکتے ہیں آپ اس کو سکریٹ لمبائی میں بھی بنا سکتے ہیں آپ اس کو سکریبرز میں بھی بنا سکتے ہیں تو میں جو ہے وہ اس کو سکریبرز پہ بنا رہی ہوں اس طرح سے جو ہے وہ میں نے اسکریبرز پہ کیمے کو لگا دیا ہے تو یہ لمبائی میں جو ہے وہ ایک طرح سے سیک کباب جیسی فارم میں آ جائیں گے شیپ میں آ جائیں گے اس طرح سے تمام کباب جو ہے وہ بنا لیں گے چاہے وہ ہم کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں میں نے سکریبرز پہ لگائیں ہیں اور یہ کہ بہت زبدر سے لگ رہے ہیں اب ہم کیا کریں گے کہ ہم انہیں فرائی کریں گے ایک کوا لے لیا تھا میں نے آپ اس کو فرائن پین میں بھی کر سکتے ہیں ہلکا سا میں نے تیل جو ہے وہ تکریبن 1-2 ٹیبل سپون میں نے اور یہاں شامل کیا تھا اور جب گرم ہو گیا تھا تو میں نے کباب کو تبے پہ رکھا تھا تو قریبا ہم ہائی فلیم پر جو ہے وہ اسے پکائیں گے پانچ منٹ جو ہے وہ ہم ایک سائی پکائیں گے پانچ منٹ یہ ہم دوسری سائی پکائیں گے دیکھیں بہت زبدر سا گولڈن ڈاؤن کلر آ گیا آجائے کا جب ایک سائیڈ پر اور پھر دوسری سائیڈ پر تو ہم یہ دیکھیں گی زبدر سا جو ہے وہ کلر آ گیا ہے یہ کباب کی میں وہ بہت زیادہ سوس بنتے ہیں اور کھانے میں بہت زیادہ مزے گے لگتے ہیں بہت ہی پیارا سا گولڈن کلر آ گیا ہے جو 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 اسٹری سیٹی کو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے جو ٹی پینک مجھے گا کچھکیمے کے کباب جو ہیں وہ کیسے بنیں اگر آپ مجھے کومنٹ میں بتائیں گے نہیں تو مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کے کچھکیمے کے ہوا کیسے بنیں بہت زیادہ